حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو ارشاد ہے کہ تم دوسروں پر خرچ کرتے رہو میں تم پر خرچ کرتا رہوں گا اسی طرح دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا سخی بندہ اللہ سے قریب ہے یعنی اس کو قرب و خداوندی حاصل ہے اور وہ اللہ کے بندوں سے قریب ہے یعنی اللہ کے بندے اس کی سخاوت کی وجہ سے اس سے تعلق اور محبت رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں اور جنت سے قریب ہے دوزخ سے دور ہے بخیل اور کنجوس بندہ اللہ سے دور اللہ کے بندوں سے بھی دور ہے اور جنت سے بھی دور اور دوزخ سے قریب ہے اور بے شک ایک بے علم سخی اللہ تعالیٰ کو عبادت گذار کنجوس سے زیادہ پیارا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو سخاوت بہت زیادہ پسند ہے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کے بے شمار فضائل بیان فرمائے بعض مرتبہ ہم عبادت میں لگے رہتے ہیں اور سخاوت کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا ہے حالانکہ عبادت انفرادی عمل ہے اور سخاوت اجتماعی عمل ہے یہ سخاوت سے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے اور دوسروں کو جو کام فائدہ دے اس کے اندر صرف ثواب ایک کے ساتھ نہیں بلکہ بہت ساروں کے ساتھ جڑ جاتا ہے کیونکہ نفع جتنا زیادہ ہوگا اتنا ثواب زیادہ ہوگا تو جس طرح عبادت کے لیے ہم احتمام کرتے ہیں اس کی ہم فکر کرتے ہیں کہ ہمارے فرائض پورے ہوں سنت کے مطابق پورے ہوں تو ہم کبھی سخاوت کی طرف بھی دھیان دیا کریں سخاوت یہ نہیں ہے کہ آپ راستے میں جا رہے ہیں کسی کو ایک روپے دے دیا سخاوت ہے جی کوئی دروازے پر آ گیا تو اس کو دس روپے دے دیئے یا کچھ خانہ بچا دے دیئے یہ سخاوت نہیں ہے یہ تو آپ کے ذمہ ایسے ہو گیا کہ وہ پڑ گیا آپ کے اوپر آپ مجبوراً اس کو دے رہے ہیں سخاوت تو یہ ہے آپ اپنی دل سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خود ہی اللہ کی راستے میں خرش کریں وہاں یہاں نہ دیکھیں کوئی ضرورت مند آ رہا ہے کوئی سوالی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا یہ نہ دیکھیں بلکہ اپنے دل کے اندر یہ عزبہ رکھیں اور ڈھونڈیں ایسی جگہ جہاں پر میں مال خرش کروں ایسے ضرورت مندوں کو تلاش کریں جن کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میں فکر کروں تو یہ سخاوت ہے کہ انسان اپنی طرف سے جد و جہد کریں اور جستجو کریں اور لوگوں کی مدد کریں لوگوں کے کام آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت زیادہ پسند تھی یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے اور آپ کے اندر سخاوت آپ کے عباؤ ادا سے چلی آ رہی تھی اور چونکہ آپ سید الانبیاء ہیں تو اللہ تعالی نے تمام صفات میں آپ کو عالیہ بنایا ہے تو آپ کے خاندان کو بھی اللہ نے عالیہ بنایا ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے یہ بات زمانے کی بات ہے تو کسی نے آپ کے سامنے سخاوت کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک دہاتی آیا بددو اور اس نے آ کر آپ سے یوں کہا یا ابن الزبیحین اے دو زبا ہونے والوں کے بیٹے اب یہ پہلی مرتبہ ہم نے آپ کی یہ صفت سنی تھی یا ابن الزبیحین کہا اور پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالی نے جواب کو دیا ہے آپ مجھے اس میں سے عطا کریں آپ نے آپ مسکرائے اس کی بات سن کر اور اس کو دے دیا جو اس کو چاہا لیکن اس کے جانے کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس نے آپ کو یا ابن الزبیحین کہا اور آپ اس پر مسکرائے بھی لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ کیوں کہا آپ کو تو پھر آپ نے بتلایا کہ دیکھو عبد المطلب جو آپ کے دادہ تھے انہوں نے زمزم کے کوئیں کو تلاش کیا اور اس کے لئے کھدائی کروائی اس زمانے میں زمزم کا کوئں ظاہر نہیں تھا اور انہوں نے یہ نیت کی کہ اگر زمزم کا کوئں مجھے مل گیا تو میں اللہ کے راستے میں اپنے بیٹے کو وقف کروں گا زبا کروں گا کیا کروں گا زبا کروں گا اپنے بیٹے کی قربانی دوں گا اللہ کی شان محنت کے بعد کوئں ظاہر ہو گیا اب کوئں ظاہر ہوا تو وہ نیت جو کی تھی منت جو مانی تھی وہ پوری کرنی تھی اب آپ کے جو بیٹے تھے اب کس کو زبا کریں قرآن دازی کی قرآن دازی کی تو حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا اور یہ سب سے زیادہ آپ کو محبوب بھی تھے خوبصورت بھی تھے اچھے بھی تھے آپ کے دل میں آیا عبد المطلیب کہ کہ چلو کوئی اور بیٹا زبا ہو جائے یہ بچ جائے پھر قرآن دازی کی تین مرتبہ قرآن دازی کی تینوں مرتبہ آپ کا نام نکل آیا اب جب نام آپ کا نکل آیا تو آپ زبا کرنا ہے تو آپ نے ارادہ کر لیا تو پھر آپ کے خاندان کے لوگوں نے کہا کہ بیٹے زبا کرنا مقصد نہیں ہے قربانی مقصود ہے آپ ایسا کرو بیٹے کے بجلے جانور قربان کر دو اونٹ قربان کر دو تاکہ ہاں یہ بھی صحیح ہے اب انہوں نے اپنے بیٹے اور اونٹوں کے درمیان قرآن دازی شروع کی دس اونٹ اور عبداللہ کا نام ڈالا تو پھر عبداللہ کا نام نکل آیا پھر دس بڑھا دیئے پھر دس بڑھا دیئے یعنی کہ دس دس بڑھاتے چلے گئے سو اونٹ ہو گئے جب سو اونٹ ایک طرف ڈالے پرچی میں دوسری طرف آپ کا نام ڈالا تو پھر سو اونٹ لکل آئے تو پھر اللہ کے حکم سے اللہ کی منشاہ کی مطابق آپ نے سو اونٹ جو ہے حضرت عبداللہ کے بدلے قربان کر دی اور اپنی منت پوری کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام ذا فرمایا کہ دیکھو میرے جو والد محترم تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح زبا کیے جا رہے تھے تو نظر کے طور پر میرے دادا نے ان کے بدلے اونٹوں کو زبا کیا تھا تو ایک تو میں ان کا بیٹا ہوں اور دوسرا ہمارے اباؤ و عداد اسماعیل علیہ السلام ہیں جن کو ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام زبا کرنے لے جا رہے تھے اور اللہ کے حکم سے پھر جانور زبا کیا تھا تو میں یا ابن الزبیحین دو جو زبا ہونے والے تھے ان کے اولادوں میں سے میں ہوں تو اس دہاتی نے مجھے اسی لقب سے اسی نسبت سے مجھے پکارا یا ابن الزبیحین کہہ کر تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سخاوت آپ کے خاندان میں چلی آ رہی ہے یعنی سو اوٹ زبا کرنا ایک معمولی سی بات ہے کئی کئی اوٹ زبا کر دیا کرتے تھے وقف کر دیا کرتے تھے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سخاوت بہت پسند تھی قرآن پاک میں چوتھا سپارہ ہے اس کی پہلی آیت ہے لَن تَنَعُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّون کہ جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں جب تک تم قربان نہیں کروگے خرچ نہیں کروگے تو تم نیکی کی درجے کو حاصل نہیں کر سکتے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و جبعین کی آزت مبارکہ یہ تھی کوئی بھی واقعہ پہ اشاتہ کوئی آیت آتی یا کوئی آپ اشات فرماتے تو کوشش ہوتی کہ ہم اس پر عمل کر لیں اب جستو جو لگ جاتی کہ ہم کس طریقے سے سواب اور نیکی کا درجہ حاصل کر لیں ایک صحابی ہے حضرت تلحہ رضی اللہ تعالی ان کا ایک باغ تھا اور ان کے باغ میں ایک کونہ تھا میٹھے پانی کا جو آج بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے باغ میں جاتے اور اس کوئیں کا پانی تناول فرماتے اس کو نوش فرماتے اور آپ کو بہت پسند تھا اس کوئیں کا پانی تو باغ بھی اسے سے شراب ہوتا تھا وہ بھی بڑا پسند دی جاتا تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت تلحہ آپ کے پاس آئے اور آ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ باغ جس میں میٹھے پانی کا کونہ ہے وہ باغ مجھے بہت محبوب ہے اور اللہ تعالی یہ فرما رہے ہیں جب تک کہ تم اپنی محبوب شہر قربان نہیں کرو گے نیکی کے درجے کو حاصل نہیں کر سکتے تو میں آپ کے سامنے آ کر یہ ارادہ کرتا ہوں یہ نیت ہے میری کہ میں اس باغ کو اس کوئیں سمیت اللہ کے لئے وقف کرتا ہوں اور آپ کو ہدیہ کرتا ہوں آپ جو چاہیں اس کو کریں جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کوئیں کو ایسے ہی نہ خرچ کرو بلکہ تم اپنے رشداروں پر خرچ کرو اپنے رشداروں پر خرچ کرو تو پھر انہوں نے اس کوئیں کو اور اس باغ کو اپنے رشداروں کے لئے وقف کر دیا سب اس کی آمدہ نہیں بھی اس کا پانی بھی ان سب پر خرچ کرنے لگے یعنی سخاوت صحابہ اکرام میں بہت تھی جب ابتدائی زمانہ تھا مدینہ منورہ میں تو یہ میٹھے پانی کی بڑی قلت تھی میٹھا پانی پینے کے لئے محسر نہیں آتا تھا بعد میں تو آسانی اللہ نے پیدا فرما دی لیکن ابتدائی میں ایک کونہ تھا اسی کونہ سے سب کو پانی لینا ہوتا تھا پینے کے لئے اور وہ کونہ یہودی کا تھا وہ کونہ یہودی کا تھا اب یہودی جو ہے وہ پیسوں کا پانی دیتا تھا اب جو غریب آدمی ہیں بچارہ ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین صحابہ ہیں ان کے پاس تو کوئی اتنی رقم پیسے نہیں تھے اکرام میں بعد میں اللہ تعالی نے فراخی دے دی آسانیہ پیدا فرما دی تو بڑی مشکلات ہوتی پانی کو لینے میں خریدنے میں دکت ہوتی بہت زیادہ حسومان غدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فکر مند ہوئے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے لئے پانی کی آسانی ہو جائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سہودی کے پاس گئے اور اس سہودی سے جا کر کہا کہ یہ کونہ آپ مجھے بیش دیں یہ کونہ مجھے بیش دیں اب آپ کا ارادہ یہ تھا کہ یہ کونہ میں خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کر دوں گا سب کو اس سے مفتے پانی مل جائے گا آسانی ہو جائے گی لیکن وہ ہشیار تھا کاروباری تھا اس نے کہا کہ یہ تو میں بیشنا تو نہیں ہے مجھے اس لئے کہ میں اس سے بہت کمائی کر رہا ہوں اگر یہ بیش دوں گا تو میری آمدن ختم ہو جائے گی کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ بیچو نہیں مجھے شراکتدار بنا لو اس کونہ کی جو قیمت ہے وہ پوری قیمت مجھ سے لے لو لیکن میں نس نس کا شریک آپ کا بن جاؤں گا پورا نہیں دو مجھے شراکتدار اس نے کہا یہ تو اچھی بات ہے یعنی پیسہ بھی پورا مل جائے اور شراکت بھی میری باقی رہے تو اس سے بڑی اچھی بڑی تیارت کیا ہو سکتی ہے تو اس نے تیارت میں آپ کو شریک کر لیا پیسے لے لیے اب تیعیے پایا کہ ایک دن پانی اس یہوہدی کا مالک ملکیت میں ہوگا اور ایک دن اس کونوں کی ملکیت جہدر عثمان غنی رضی اللہ تعانو کی ہوگی آپ نے کہا چلو سئیے جب آپ کا دن آیا پانی کا آج میرا یہ کوا ہے میری ملکیت اس کونے کی اس دن آپ نے اعلان کر دیا مدینہ منورہ میں کہ تمام لوگ مفت میں یہاں سے پانی ڈے لیں میں کسی سے کوئی قیمت نہیں لیتا اب جو ہے تمام لوگوں نے ایک دن کے پاس جائے دو دن کا پانی جمع کر لیا کیونکہ ان کو پتہ دا اگلا دن یہودی کا ہے وہ تو پیسے کا دے گا تو انہوں نے دو دو دن کا پانی جمع کر لیا جب جمع کر لیا مفت میں پانی مل گیا تو اگلا دن جب یہودی کا آیا تو اس نے دیکھا کوئی خریدار نہیں آیا اس کے پاس اب ایک دن گزرا دو دن گزرے بڑا پریشان ہوا چند مہینوں کے بعد ہی وہ یہودی آپ کے پاس آیا اور آکر کہنے لگا کہ میں پورا قوان آپ کو بیچنے کے لئے تیار پہلے نہیں دے رکھتا اب تیار تو اس نے کہا اچھا جو باقی آدھی قیمت تھی اس قوان کی وہ بھی آپ نے ادا کی اور پورا کا پورا قوان مسلمانوں کے لئے اہل مدینہ کے لئے وقف کر دیا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین سخاوت بہت زیادہ کیا کرتے تھے کیوں اس لئے کہ اللہ کو سخاوت پسد ہے اور جو سخاوت کرنے والا ہے وہ لوگوں سے قریب کیسے ہے کہ جب کسی پر انسان خرچ کرتا ہے تو اس کے دل میں اس کی محبت آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یوں فرمایا نا کہ ایک دوسرے کو حدیہ دیا کرو کیا دیا کرو حدیہ توفہ دیا کرو کیوں اس سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے محبت میں اضافہ ہوتا ہے اگر محبت نہیں ہے تو محبت پیدا ہو جائے گی اور اگر محبت ہے تو اس میں اضافہ ہو جائے گا تو اس لئے ایک دوسرے کو حدیہ دیا کرو تو انسان جب سخاوت کرتا ہے تو اس میں بھی اس کی حدیہ کی نیت ہوتی ہے کیونکہ اس کا کوئی معافضہ تو لیتا نہیں ہے کوئی بدلہ تو چاہتا نہیں ہے اللہ کی رضا کے لئے دے رہا ہوتا ہے حدیہ بھی ایسا ہی ہے تو سخاوت کرنے کی وجہ سے دلوں میں محبت بڑھتی ہے دلوں میں قرب پیدا ہوتا ہے اور جب دلوں میں قرب ہوتا ہے تو پھر انسان کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ جن کے دلوں میں محبت ہوتی وہ خود بخود دعائیں کرتے ہیں کیا کرتے ہیں دعائیں راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرتے ہیں یا اللہ اس بندے کے مامے بڑی برکت اس نے میری بڑی مدد فرمائی یا اللہ اس بندے کے کام تو بنا دے وہ میری بڑی مدد کرتا ہے میرے کام آتا ہے تو جب انسان سخاوت کرتا ہے تو خود بخود لوگوں سے اس کا قرب پیدا ہو جاتا ہے اور لوگوں سے قرب اللہ سے قرب کی علامت ہے کہ انسان جتنا لوگوں سے قریب ہوگا دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ہوگی اتنا اللہ کی محبت زیادہ انسان پر نشاور ہوگی زیادہ اس کو ملے گی اور جس کو اللہ کا قرب ملے گا یقیناً اس کو جنت آسانی سے مل جائے گی اللہ کی رحمت والا باملہ ہو جائے گا اس لئے فرمایا کہ سخی جی ہے وہ اللہ کے بھی قریب لوگوں کے بھی قریب جنت کے بھی قریب ہے اور سخاوت رحم دلی کی ایک شاک ہے رحم دلی اللہ کو پسا دینا ہے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے اللہ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے تو رحمت کی ایک شاک سخاوت بھی ہے رحمت کی ایک شاک سخاوت کی ہے اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہم پر اپنی رحمتیں اتا فرما دے تو ہم سخاوت کو اختیار کریں یعنی مختلف راستے ہیں رحم دلی کے لوگوں کی مدد کرنا بنفس نفیس ہو اور اگر پیسہ ہے تو پیسے کے ذریعے لوگوں کے ساتھ مدد کرنا یہ سخاوت ہے یعنی رحم دلی کی تمام شاکوں کو اختیار کر کر ہم اللہ کی رحمت کی طلبگار بن سکتے ہیں اللہ کی رحمت کو پا سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آجت مبارکہ کیا تھی حضرت جابر رضی اللہ تعانو فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ نے اس کا جواب نہ دیا ہو اس کا جواب نہ دی جواب نہ دینے کا مطلب یہ ہے کسی نے آپ سے کچھ مانگا اور آپ نے نہ دیا ایسا کبھی نہیں ہوا کیا ہوتا تھا کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی سائل آتا آپ کے پاس نہیں ہے آپ کسی سے لے کر دے دیتے آپ کسی سے لے کر دے دیتے ہم کیا کہتے ہیں ارے بھائی اپنا کھانے کو نہیں ہے تم مانگنے آگئے ہو تو یہ جملہ کہنا جو ہے یہ اچھی عادت نہیں ہے اگر نہیں دینا یا نہیں ہے تو آپ خاموشی اختیار کر لیں کہ بھی اللہ بھلا کرے گا اللہ بھلا کرے گا ورنہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دوسرے کی کام آنے کے لیے اگرچہ ادھار ہی لینا پڑے ادھار لے کر بھی دوسروں کی بدد کریں دوسروں کے لیے آسانیہ پیدا کریں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی آپ کسی کو نہیں نہیں کہتے تھے نہ نہیں کرتے تھے حالکہ آپ کی صیرت اگر ہم پڑھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس فاقبی بہت ہوتے تھے اور کئی دن ایسے گزرتے تھے کہ آپ کے پاس پیسے کچھ بھی نہیں ہوتے تھے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو اب اگر گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے اس وقت سائل آیا تو آپ کیا کرتے ہوں گے تو حضرت بیلال رضی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ موجود ہے کہ آپ کے پاس کوئی آیا مہمان آیا اور آپ کے پاس کھلانے کو کچھ بھی نہیں تھا بلال نزی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دوسروں سے ادھار لے آیا کرتا تھا آپ کے نام پر اور جس کو جو ضرورت ہوتی آپ اس کی ضرورت پوری کر دیتے اور بعد میں میں ادھار چکا دیا کرتا تھا تو گوئے کہ ضروریات دوسروں کی پوری کرنے میں اگر کبھی ادھار بھی لینا پڑے یا سفارش کرنی پڑے تو یہ بھی ہمیں کرنی چاہیے مثال کے طور پر کوئی آپ کے پاس آیا ضرورت مند ہے آپ سے کہا کہ مجھے یہ اتنے پیسے چاہیے یا میرا فلاں کام ہو نہیں رہا آپ میرے سے تعاون کریں آسانی کریں اللہ آپ کے لئے آسانی کرے گا آپ نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو خود پیسے نہیں ہے کہ میں آپ کے لئے آسانی کروں ہاں ایک مالدار اور سخی آدمی ہے وہ مجھے پتا ہے میں اس کے پاس آپ کو بھیج دیتا ہوں وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا اور آپ نے اس بندے کو بھیج دیا فلاں کے پاس اور یہاں سے آپ نے اس کو فلاں کو خون ملایا کہ بھی ایک بندہ بھیج رہا ہوں اگر اللہ کے دیوئے مال میں سے آپ اگر اس کو لئے کچھ مدد کر دیں میں اس کی سفارش کرتا ہوں ضرورت مند ہے آپ اس کی خصف کر دیں وہ اس کو مدد کر دے گا آپ کو بھی ثواب اس کا مل جائے گا خرچ کرنے کا اس لئے کہ آپ نے سفارش کی آپ اس کے کام آئے اسی طریقے سے بعض دفعہ سرکاری محکموں میں یا آفیسوں میں یا نوکری دلوانے میں بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں اگر ہماری کسی خون کی وجہ سے کسی کو کہہ دینے کی وجہ سے کسی کی سفارش کر دینے کی وجہ سے کسی کو نوکری مل جاتی ہے کسی کا رکا ہوا کام ہو جاتا ہے تو یہ بھی سخاوت اور رحم دلی کے زمرے میں آتا ہے اس سے بھی اللہ کی رحمتیں آتی ہیں اب ہم گوھر کریں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہر وقت محضر میں نظر نہیں آتے لیکن ایسے کام بہت کرتے ہیں دوسروں کے کام آنا جس کے سماجی کام کرنا رفاعی کام کرنا ویل فیر والے کام کرنا یہ بہت لوگ کرتے ہیں اور ہم یہاں بیٹھ کر کہتے ہیں بندہ مسجد میں تو آتا نہیں لیکن اس کا کاروبار بڑا چلتا ہے بڑی ترقی ہوتی ہے اس کے ملازمین اس سے بڑے خوش ہے وہ کیوں خوش ہے اس لیے کہ اس نے اللہ کی پسندیدہ صفت سخاوت کو اختیار کیا ہوا ہے رحم دلی کو اختیار کیا ہوا ہے تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عبادات ضرور کریں لیکن عبادات کے ساتھ رحم دلی والی جو صفات ہیں سخاوت ہے دوسروں کے کام آنا ہے حاجت بندی ہے اس کو بھی ہم ضرور اختیار کریں ان کاموں کی وجہ سے عبادتوں کے اندر قبولیت پیدا ہو جاتی ہے بعض مرتبہ انسان کی عبادت قبول نہیں ہوتی سخاوت اور رحم دلی کی وجہ سے اللہ ساری عبادتیں قبول کر لیتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بات ہے ایک بندہ صرف فرض پڑھ کر جا رہا ہے سنتیں پڑھ کر سلا جاتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا نہ اس کی کوئی دین میں وہ دلچسپی ہے دیکن سخاوت رحم دلی بہت زیادہ کرتا ہے تو اللہ تعالی سخاوت اور رحم دلی کی وجہ سے اس کی ساری عبادت کو قبول فرما لیتے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مالدار بھی ہوتے ہیں پیسے بھی ہوتے ہیں خرچ کر بھی سکتے ہیں لیکن نہیں ہوا سیدہ زمین پر مار رہا ہے اور اپنی نماز کیلئے چاہے دوسروں کو تخلیف پہنچائیں اپنی نماز کیلئے چاہے دوسروں کو عذیت میں ڈال دیں یا دوسروں کو برا بلا کہنے یہ اس کا اثرہ نہیں کرتے ہر وقت دوسروں پر تنقید ادھر نمازیں بھی چل رہی ہیں نفل بھی چل رہی ہیں سنتیں بھی چل رہی ہیں تلاوتیں بھی چل رہی ہیں سب کچھ چل رہا ہے لیکن تنقید دوسروں کی برائی تو ایسے سیدہ ٹکانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا زمین پر سر رکھنے کا فائدہ تب ہی ہوگا جب دل کے اندر رحم دلی اور سخاوت ہوگی دوسروں کے لئے ہمدردی ہوگی دوسروں کے کام آنے کا جذبہ دل میں ہوگا ورنہ جتنا مرضی پیشانی ٹکاتے رہے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تو ہم عبادات ضرور کریں لیکن دلوں کو صاف کریں دلوں کے اندر نرمی لے کر آئیں دلوں کے اندر سخاوت والے جذبے کو ظاہر کریں اور وہ کیسے ظاہر ہوگا مال خرچ کرنے کی وجہ سے اپنی صفات کو اپنی طاقتوں کو اپنی اثر رسوق کو دوسروں کے لئے استعمال کریں تاکہ دوسروں کے لئے آسانیاں پیدا ہو جائیں اور جو بھی ایسا کرے گا انشاءاللہ تعالی وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائے گا بخل سخاوت کے مدد مقابل جت کے بخل کنجوسی حرص اب بعض دفعہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری بخل کو ختم کر دے کم کر دے ہم سب یہی چاہتے ہیں تو اس کی زد کیا ہے سخاوت ہے اور یہ ختم کیسے ہو سکتی ہے سخاوت کی وجہ سے بخل کو ختم کرنے کے لئے کوئی عمل کی ضرورت نہیں ہے سخاوت کرنے کی ضرورت ہے جس طریقے سے کسی جگہ کو صاف کرنے کے لئے کوئی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سفائی کی ضرورت ہے سفائی کریں گے تو خود بخود گندگی ختم ہو جائے گی گندگی ختم کرنے کے لئے کسی چیز کی ضرورت نہیں سفائی کے ضرورت ہے ایک کمرہ ہے اس میں اندھیرہ ہو رہا ہے اس کو روشن کرنا ہے تو اندھیرے کو بھگائیں گے نہیں بلکہ بلک روشن کر دیں گے کمرہ روشن ہو جائے گا اسی طرح کیسے دل سے ہر حرص ختم ہو جائے بخل کنجوسی ختم ہو جائے ہر چیز کے اندر نماز میں بھی عبادات میں بھی لوگوں کے ساتھ معاملات میں بھی ہر جگہ سے بخل کنجوسی ختم ہو جائے تو سخاوت کو اختیار کر لیں انشاءاللہ یہ سب ختم ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرص بخل ایمان کبھی بھی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے ایسا نہیں ہے کہ ایک دل میں ایمان بھی ہے اور بخل بھی ہے ایسا نہیں ہو سکتا جہاں بخل اور حرص ہوگا وہاں سے ایمان رخصت ہو جائے گا ایمان رخصت ہو جائے گا اور ایمان ہمارے لئے ضروری ہے اور ایمان کو باقی رکھنے کے لئے حرص اور بخل سے بچنا ہے بسل عالیہ نقشپندیہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ عبیداللہ احرار رحمت اللہ علیہ ان کا ایک واقعہ کتابوں میں آتا ہے ہم نے اپنے حضرت سے بھی سنا حضرت نے ایک دفعہ ان کا واقعہ سنایا کہ اپنے زمانے میں بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں لیکن مالدار بہت تھے مالدار بہت تھے کاروبار تھا مالدار تھے اور مالدار بھی اتنے تھے اس زمانے میں گھوڑ سواری عام تھی تو انہوں نے گھوڑے پالے ہوئے تھے اب جو گھوڑے باندنے کے کھوٹے ہیں نا وہ بھی سونے کے تھے ان کے اتنے مالدار تھے لیکن سخاوت بہت کرتے تھے اور خرچ کرنے کی وجہ سے ہی اللہ نے مالدار بنایا تھا جس طریقے سے تاریخ اٹھا کر پڑھ لی دیئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے ان سے زیادہ کوئی نہیں ہے خرچ کرنے والا لیکن سب سے بڑے سخی ہونے کے باوجود بھی سب سے بڑے مالدار بھی وہی ہیں سب سے بڑے مالدار بھی وہی ہیں تو سخاوت کی وجہ سے خرچ کرنے کے لیے سے مال بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا تو حضرت عبداللہ احرار رحمت اللہ علیہ بھی اللہ کے راستے مال بہت خرچ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ نے مال میں بڑھ کر بھی بہت دی تھی یہاں تک کہ گھوڑوں کے کھوٹے جو تھے باندھنے کے لیے وہ بھی سونے کے تھے اتنے مالدار ان کا نام کسی نے سنا تھا حضرت جامیر رحمت اللہ علیہ ایک اور گذر گذرے ہیں وقت کے عالم تھے بہت بڑے انہوں نے بڑا نام سنا تھا اور حضرت عبداللہ سبرکن کے رہنے والے تھے اب انہوں نے جب نام سنا انہوں کی دل میں چاہت ہوئی کہ بڑے اللہ والے ہیں ذرا مل کر تو آؤں سن کر تو آؤں جیسے ہم ہمارا تصور ہے آج کل ہمارا تصور کیا ہے کہ بھئی نیک تو وہ ہے جو بچارہ جھوپڑی میں رہتا ہو یہ ہمارا تصور ہوتا ہے عام طور پر آپ محلے میں نکل جائیں دکاندار کوئی عام مندے سے پوچھیں بھئی نیک کون ہوتا ہے بھئی نیک تو وہ ہے جو بچارہ ملنگ سا ہے جس کے پاس کھانے کو پیسے بھی نہیں وہ نیک ہے ایسا نہیں ہے بھائی ایسا نہیں ہے مالدار ہوتے ہوئے نیک ہونا آسان ہے مشکل نہیں ہے غربت میں نیکی اختیار کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے اس لئے کہ جب پیٹ نہیں بھرا ہوتا نا تو بعض زمان نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا اور جب پیٹ بھرا ہو اے سی بھی چل رہا ہو نا تو پھر عبادت کرنے کو دل بھی چاہتا ہے انسان ہمت بس دکھائے اس وقت شیطان حملہ کرتا ہے ہمت دکھائے تو بڑھ جاتا ہے تو ایسے اللہ والے گزریں ہیں جو مالدار بھی تھے اور ولی بھی تھے تو حضرت جامی رحمت اللہ علی نے آپ کا نام سنا کہ بڑے نیک مزرگ ہیں چلو مل کر آتا ہوں ملنے کے لئے آئے جب آپ کے محل کے باہر پہنچے تو عجیب منظر دیکھا کہ یہاں تو بڑی مال کی ریل پیل ہے گھوڑے بھی اتنے آلہ والے اور ان کی خوٹے بھی سونے کے عجیب و غریب منظر دیکھ کر وہاں سے واپس ہو گئے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتے اللہ والے اور جاتے جاتے ایک مصرہ کہا نہ مرد است کے آن کے دنیا دوست دارت نہ مرد است آن کے دنیا دوست دارت کہ وہ مرد کیسے ہو سکتا ہے وہ اللہ کا بندہ کیسے ہو سکتا ہے دنیا کو دوست رکھتا ہو جو دنیا دار ہو وہ اللہ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے یہ مصرہ کہہ کر چلے گئے اللہ والے تھے یہ بھی اللہ کی طرف سے بڑے معاملات ان پر کھلتے تھے حضرت جامیر امکالی واپس ہوئے کافی دن کا سفر تھا راستہ میں ایک جگہ مسجد میں رکے نماز کے لئے لیڑ گئے آرام کی غر سے آنکھ لگی خواب دیکھا خواب دیکھتے ہیں کہ میدانِ محشر لگا ہوا ہے سارے قبروں سے اٹھے ہیں میدانِ حشر ہے حساب کتاب کا معاملہ شروع ہونے والا ہے نفسہ نفسی کا عالم چل رہا ہے تو اس وقت کچھ لوگ ان کے پاس آئے حضرت جامی کے پاس اور راکر کہنے لگے کہ فلان موقع پر آپ نے مسجد یہ مسجدہ میری اختلفی کی تھی میرا حساب دیں اب چند لوگ آپ کے اردد کھڑے ہو گئے حساب کتاب لینے کے لئے یہ پریشان یہ کیا ہوا میں تو اللہ اللہ اتنی کرتا رہا اور یہاں پھس گیا میدانِ حشر میں آ کر ابھی یہ اس میں لگے ہوئے سوچ ہی رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھوڑوں پر سوار ایک نوجوان اور اس کے ساتھ اس کے خدام بھی وہ آرے گزر رہے گزرتے ہوئے میرے پاس رک گئے تو میں نے دیکھا کہ حضرت عبیداللہ احرار رحمت اللہ علیہ گھوڑے پر سوار تھے کہ یہ لوگ حساب کتاب لینے کے لئے آگئے کہا کہ اچھا ایسا کرو اگر تمہارے پاس قومی بیشی ہو جائے تو پھر میرے حساب میں سے لے کر ان کا حساب پورا کر دینا اور یہ کہہ کر چلے گئے ان کی آنکھ کھل گئی اب یہ بھی اللہ والے تھے عالم تھے نیک تھے سمجھ گئے کہ کوئی نہ کوئی معاملہ اور ہے میں تو باہر سے آگئے ہیں معاملہ کچھ اور ہے اب یہ واپس پلتے حضرت عبیداللہ حرار رحمت اللہ علیہ سے ملنے کے لئے جب ان کے گھر پر پہنچے ان سے ملقات کے لئے ان سے ملقات انہوں نے بڑا اکرام کیا ان کو بٹھایا اب یہ خواب دیکھ چکے تھے تو بڑے آجیز ہو کر پیش آ رہے ہیں تو جب یہ ملقبات چیز شروع ہوئی تو حضرت عبیداللہ حرار رحمت اللہ علیہ نے حضرت جامی سے فرمایا کہ جامی پہلے آ کر جب گئے تھے تو جو شیر کہا تھا نہیں نہیں آپ نے ایک شیر کہا تھا آپ جنا وہ بھی تو کہو جب بار بار اسرار کیا تو انہوں نے شیر پڑا اور شیر کہا مصرہ کہا نہ مرد است آن کہ دنیا دوست دارد جیسے ہی حضرت عہرار رحمت اللہ علیہ یہ شیر سنا مصرہ سنا آگے شیر مکمل کیا دوسرا شیر کہا اگر دارد برائے دوست دارد انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ اللہ والا کیسے ہو سکتا ہے وہ مرد کیسے ہو سکتا ہے دنیا کو دوست رکھے انہوں نے اگلا مصرہ کہا ہاں اگر دوست دنیا کو رکھے تو اللہ کے لئے رکھے کس کے لئے رکھے اللہ کے لئے رکھے جو مالدار ہو اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو تو گویا کہ وہ مال کے باوجود بھی اللہ کا دوست ہے اور یہ سخیوں کو یہ نشفت ملتی ہے یہ نعمت ملتی ہے تو اگر مال ہونا بری بات نہیں ہے ہاں مال کے ساتھ بخیر ہونا بری بات ہے کنجوس ہونا بری بات ہے حر سے رکھنا بری بات ہے مالدار ہو سخی ہو اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنے والے ہو دھونڈ دھونڈ کر لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کریں جہاں لوگ ضرورت مند مل جائیں خوب خرچ کریں تو پھر مال کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ کوئی نہ پیشمانی ہوگی نہ کوئی پریشانی ہوگی حساب کتاب بھی انشاءاللہ آسان ہو جائے گا اور دعا بھی کرتے رہیں اللہم حاسبن حسابن یسیرہ اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين